روحانی وظائف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصر من اللہ وفتحن قریب ہمارا چینل روحانی وظائف آپ کو زیادہ سے زیادہ مشکلات کا حل بتانے میں کوشہ ہے آپ ہمارے بتائے گئے وظائف کو ضرورہ اسمائیے انشاء اللہ تعالیٰ آپ معیوز نہیں ہوں گے ان وظائف کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو محصول ہو سکے اور آپ اپنی مشکلات کو بہ آسانی دور کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس نہیں رہ سکتی دستور زمانہ ہے کہ بیٹیوں کو دوسرے گھر یعنی سسرال جانا ہوتا ہے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اخلاقی تربیت بھی کر دیتے ہیں اور انہیں عالی تعلیم بھی دلواتے ہیں لیکن وہ ان کا مقدر نہیں لکھ سکتے اس میں والدین امیر ہوں یا غریب وہ اپنی بیٹیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کہ مسائل آج کل بہت زیادہ ہو چکے ہیں ان میں بہت سی رکاوٹیں بن جاتی ہیں جس میں جہیز کی پریشانی مناسب لڑکا نہ ملنا یا اس کے علاوہ بھی بہت سنگین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جادو عام ہونے کی صورت میں آپ کے مخالفین بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی بھی مکمل کامیاب نہیں ہوتا اور ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اس میں جادو کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور ستارے کا بھی لیکن آپ مایوس نہ ہوں کیونکہ خدا کی گھر میں دیر ہے اندھیز نہیں اور اولاد کے لئے ماں کی دعا کبھی رت نہیں کی جاتی پروردکار ضرورت مدد کرتا ہے آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت کرامت اور آزمودہ ہے بہت سے لوگوں نے اسے کیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے لیکن کسی وسیلہ سے اس کام کو تھوڑا آسان کیا جا سکتا ہے لہٰذا جو ویورز اپنی بچیوں کی رشتوں کے لئے پریشان ہوں وہ اس وظیفے کو ضرور کریں اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یا لطیفو یا اللہ ہو جی غور سے سنیئے یا لطیفو یا اللہ ہو آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے اور بچی کا نام لے کر اس کے بہتر رشتے کے لئے دعا کرنی ہے بچی یہ عمل خود بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات نماز عشاء ایک تسبیح بدیع السماواتی وال ارز بدیع السماواتی وال ارز کی کرنی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تہہ دل سے یقین رکھئے اور یکسری سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے لئے بہترین رشتے نوازے اور جلد جلد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے اور کمیٹ میں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کیجئے اس کے علاوہ کوئی مزید پریشانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجئے اور رحمان حاصل کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ